آسیف علی زرداری ایک ایسا نام جسے کچھ لوگ ایک گھنڈے کے طور پر جانتے ہیں کچھ لوگ ایک بزنسمن کے طور پر جانتے ہیں تو کچھ لوگ کرپ پولیوکیشن کے طور پر جانتے ہیں آج کی زبردست ویڈیو میں پاکستان کے ایک نامور اور اپنے ڈائلوگ کی وجہ سے مشہور ہونے والے سیاستدان آسیف علی زرداری کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہے آج کیسے ویڈیو ہم زرداری کے مکمل لائف سٹوری کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی سے بھی آپ کو ملوائیں گے اس کے علاوہ ان کی ٹوٹل نیٹورٹ کے بارے میں بھی جانیں گے کہ آخر زرداری کتنی زیادہ دولت کے مالک ہے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے آصیف علی زرداری 26 جولائی 1955 کو پاکستان کے ایک صوبے سید میں پیدا ہوئے اور دوزر بائیس کے حساب سے ان کی عمر ہو چکیتے ہتر ساتھ ان کا پورا نام ہے محمد آصیف علی زرداری لیکن زدہ تر لوگ انہیں زرداری کے نام سے جانتے ہیں ان کے فادر کا نام تھا حاکیم علی زرداری جو کہ اپنے علاقے کے ایک جانے مانے امیر آدمی تھے زرداری نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اس کے بعد انہوں نے کیاڈیٹ کالیج سے اپنے کالیج کی ڈگری مکمل کی یہاں آپ کو بتا دے چلیں کہ آصیف علی زرداری پاکستانی فلم ایڈیسٹی میں ایز ای چائلڈ سٹائر کی ایسی سے اداکاری بھی کر چکے ہیں اور اس فلم کا نام تھا سال گیرا جو کہ 1969 میں ریلیز کی گئی تھے اس فلم میں زبردست ایکٹنگ کی وجہ سے اسے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا دوستو زرداری کو بچپن سے ہی فلمی دنیا سے بہت لگاؤ تھا اس وقت ان پر بلیک ٹکنیں بیچنے کے الزامات بھی لگائے گئے تھے کیونکہ یہ شروع سی دو نمری کام میں ماہر تھے اور انہی الزامات کی وجہ سے یہ اپنا پہلا الیکشن بھی ہار گئے تھے اپنے پہلے الیکشن میں ہار کا سامنا کرنے کے بعد زرداری وقتی طور پر سیاست سے دور ہو گئے اور اپنے ریل سٹیٹ کے کاروبار کی طرف توجہ دینے لگے زرداری کی قسمت تب جا گی جب 1987 میں ان کی شادی بے نظیر بھٹو سے ہوئی تھے اور 1988 میں بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلے خاتون وزیراعظم بن کر سامنے آئے اور یوں زرداری کی قسمت کو چار چاند لگ گئے لیکن بے نظیر بھٹو کا یہ دور حکومت صرف تین سال ہی چل سکا اور 1990 میں کرپشن کے الزامات کی وجہ سے بے نظیر کو عوضے سے ہٹا دیا گیا یہاں عاصف علی زرداری پر یہ الزامات بھی لگائے گئے کہ بے نظیر کی حکومت کو گرانے میں زرداری کا بڑا ہاتھ شامل ہے اور یوں 1990 میں زرداری کو کرپشن کے الزامات میں گرفتار بھی کر لیا گیا تھا اور 1990 سے لے کر 1993 تک یہ تین سال جیل میں رہ گیا لیکن جب دوبارہ بے نظیر بھٹو 1993 میں وزیراعظم بنی تو اس نے زرداری کو رہا کر دیا اور اسے وزیر ماحولیات بھی مقرر کر دیا گیا لیکن پھر 1996 میں زرداری کو اپنے بینوئی کے قتل کے الزامات میں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا اور مسلسل آٹھ سال جیل میں گزارنے کے بعد 2004 میں اسے رہا کیا گیا رہا ہوتے ہی زرداری نے ملک کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ ان پر ان کی بیوی بے نظیر بھٹو کے قتل کے الزامات لگائے جا رہے تھے اور یہ ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے اور چند در باہر گزارنے کے بعد انہوں نے دوبارہ پاکستان کا روح کیا اور بے نظیر کے مرنے کے بعد 2008 میں صدر پاکستان اور پارٹی کے چیئرمین بن کر سامنے آئے اب آپ کو ملواتے ہیں آصف علی زرداری کی فیملی سے تو ان کے فادر کا نام تھا حاکم علی زرداری اور ان کی ماں کا نام تھا ایرہ زرداری آصف علی زرداری کی وائف کا نام تھا بے نظیر بھٹو آصف علی زرداری کے ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے بلاول بھٹو زرداری جو کہ پاکستان کا موجودہ وزیر خارجہ بھی ہے آصف علی زرداری کی دو بیٹیاں ہیں جن میں ایک کا نام ہے آصفہ بھٹو جبکہ دوسری کا نام ہے بختاور بھٹو اب بات کر لیتے ہیں آسیف علی زرداری کے ہاؤس کے بارے میں کہ آخر یہ رہتے کہاں آسیف علی زرداری کا کراچی سمیت پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ایک گھر موجود ہے جن کی تصاویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آسیف علی زرداری کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو نمبر ون پر ان کے پاس مجید ہے ٹیوٹا ہائی لیکس اور اس کار کی قیمت ہے اسی لاکھ روپے نمبر دو پر ان کے پاس مجید ہے ٹیوٹا ہائی لیکس ریو اور اس کار کی قیمت ہے نوے لاکھ روپے نمبر تین پر ان کے پاس مجید ہے بلٹ پروف لینڈ کروزر اور اس کار کی قیمت ہے تین کروڑ روپے اور نمبر چار پر ان کے پاس مجود ہے لیکسز ایل ایکس فائب سیونٹی اور اس کار کی قیمت ہے چار کروڑ اوپے اس کے علاوہ زرداری کا اپنے ایک ہیلیکاپٹر بھی ہے اور اس ہیلیکاپٹر کی قیمت ہے بیس کروڑ اوپے اب بات کر لیتے ہیں آسیف علی زرداری کی ٹوٹر نیٹ ورث کے بارے میں تو آسیف علی زرداری کی ٹوٹر نیٹ ورث ہے ایک اشریہ آٹھ بلین ڈالرز جو کہ پاکستانی روپوں میں اربوں روپے بنتے ہیں اور ان کی دولت میں ہر دن کروڑوں روپے کا اضافہ ہو رہا ہے